اسی طرح کف کو کم کرنے کی اور کیا چیز ہے اپنے رسوئی میں کف کو کم کرنے کی دوسری جو سب سے اچھی چیز بتائی بھاگوٹ جی نے وہ ہے سوٹ 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 کا ہی ایک دوسرا روپ ہے ادرک ادرک سے اچھی ہے سوٹ کارن کیا ہے ادرک جب سوک جاتا ہے تب ہی سوٹ بنتی ہے اور ادرک کا سوکنے کے بعد گن بڑھ جاتا ہے ہاں تاجہ ادرک ہے نا اس کا گن جتنا نہیں ہے سوکے ہوئے ادرک مانے سوٹ کا گن لگ بھگ سو گناہ بڑھتا ہے اس لیے سوٹ ادرک سے ہمیشہ اچھی ہے تو کف ختم کرنے کے لیے رسوئی گھر میں ایک ہو گیا گن دوسری ہوگی سوٹ سوٹ کا اوبلک ادرک اب تیسری چیز جو سب سے اچھی پان پان مانے پان کا پتہ جو آپ پان کھاتے ہیں نا پان یہ کف دور کرنے کی سب سے اتماوشدی لیکن پان بھی وہی چکر آئے گا کون سا پان جو گہرے رنگ کا ہر چیز میں یہ نیم ہے گہرے رنگ کا گہرے رنگ کا آپ اس کو کہو جی دیشی پان تو دیشی پان گہرے رنگ کا پان جس کا رنگ بہت گہرا ہرا ایک دم کالا جیسا ہو تو اور بھی اچھا یہ پان کف ناشک ہے بہت ہی جبرجست چیز ہے یہ پان اور پان اور سوٹ کا بیسٹ کمبینیشن ہے پان کھا رہے ہیں تو سوٹ ڈال کے کھا سکتے ہیں ادرک ڈال کے کھا سکتے ہیں جین ہے تو سوٹ کھائیے نہیں ہے تو ادرک کھائیے پان ادرک سوٹ اور اوپر سے آیا گڑ گڑ بھی ملا کے پان میں کھایا جا سکتا ہے وہ آپ ڈالتے ہیں نا گلکند گلکند گلگلکند گلکند مہنے کیا ہے گلاب کے فول اس کی پنکڑیاں اس کا تو رس یا اس کا کچھ پرپریشن پروسس سے یہ بھی سب سے زیادہ کف ناشک ہے اب آپ دیکھو جو جو چیزیں پان میں پڑ رہی ہیں وہ سب کف ناشک ہیں پان بنانے والے سب باگ بھٹ کے چیلے بینا جانے یہ کام کر رہے ہیں گلکند آپ کو پان میں ڈال کے دے رہے ہیں سونف سونف یہ بھی کف ناشک ہے سونف پھر اس کے آگے میں بتا رہا ہوں پرائیورٹی سے سب سے اچھا کف ناشک گڑ پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے اب سونف کے نیچے جس کا نمبر ہے وہ ہے لونگ لونگ کہی ہے لونگ کہی ہے اور ایسے یہ سوچی بڑھاتے جائے تو اس میں قریب سو چیزیں ہیں جو کف ناشک ہیں ہمارے رسوئی میں ٹھیک ہے